جمعہ کے مبارک ہے تو اس برکت دن کی جمعہ کے دن کی میں آپ کو برکتوں کے بارے میں بتانا جا رہی ہوں سب سے پہلی بار یہ کہ جمعہ کے دن گسل کرنا ایک مستدیب عمل ہے سنت بھی ہے اس کے گسل کرنے سے ایک جمعہ سے لے گا دوسرے جمعہ تک کہ ہماری تمام گناہوں کی تلافی ہوتی ہے تمام گناہ جھر جاتے ہیں اسی طرح جب ہم وضو بھی کرتے ہیں وضو کرنے سے جب ہم ہاتھ دوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھرتے ہیں جب ہم موں میں کلی کرتے ہیں تو ہماری بغز چگلی حسد ہر وہ چیز ہمارے موں سے صاف ہو کے نکل جاتی ہے جب آنکھوں پر موں پر پانی ڈالتے ہیں تو موں کے تمام ازار جس جس حصے پر پانی پڑتا ہے وضو کرتے ہو تو اسے ہمارے تمام ازار کے گناہ جھرتے ہیں پیڑوں کے جب پاؤں کو مسا کرتے ہیں پاؤں کو دھوتے ہیں تو پاؤں کی گناہ بھی جھر جاتے ہیں وضو میں بھی بڑی فضیلت ہے اور جمعہ کے دن ہم جب گسل کرتے ہیں تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ جھر جاتے ہیں ہم جمعہ کے دن مسواک کرنا مستجیب ہے اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن سنمہ لگانا ہمار دورت دونوں کے لئے مستجیب ہے سنمہ لگانے سے اس نیت سے اگر ہم سنمہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنمہ لگانا چاہیے عورتیں خاص کر جب سنمہ لگاتی ہیں تو اس نیت سے لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سے آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے عقیدت اور نیت کے ساتھ جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں بڑھ کر ڈال دیتا ہے ناکھوں تراشنے سے ہماری تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کی تمام بیماریاں کوشش کرنی چاہیے جمعہ کے دن خاص کر ناکھوں تراشے جائیں مسواک کی جائے گسل کیا جائے آنکھوں میں سلمہ لگایا جائے سر پہ تیل لگانا بھی مستجیب ہے کبھی کبھی تیل بھی لگانی نہ چاہیے بالوں میں تو یہ تمام جمعہ کے دن کی پرکات اور فضیلت کے بارے میں بتا رہی ہیں میں جمعہ کے دن کا ایک اور عمل بھی ہے جمعہ کے دن صلات و تصویر لوگ اکثر پڑتے ہیں یہ پڑھنا بھی مستجیب ہے بڑی آسان ہے صلات و تصویر کی نماز ادا کرنا اور جہاں تک ہو سکے قضاء نمازوں کی قضاء عمری ادا کرنی چاہیے جو ہماری نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کو جمعہ کے دن خاص کا فجر کے ساتھ فجر کی نماز کی قضاء کی پچھلی نماز پڑھ لی پہلے جو مجودہ نماز ہے اسے پڑھا اس کے بعد جو ہماری نماز چھوٹ چکی ہے اس نماز کی قضاء نماز ادا کر لی تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے نیکی پلانے سے نیکیاں بڑھتی ہیں ایک خاص عمل اور روزانہ رات کو سوتے وقت اگر ہم سات بار دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دروشی پڑھ کر اگر ہم سات بار دروشی پڑھیں دل پہ ہاتھ رکھ کے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ضرور زیارت نصیب ہوگی اور اہل ایمان کا یقین اہل ایمان کو اس پاک پر یقین ہونا چاہیے کہ جب ہمارے اللہ اور اللہ کی نبی نے جو کہا ہے اور وہ عمل ہو کے رہتا ہے دروشی پسرت کے ساتھ کریں اثر سے مغرب تک خاص کر دروشی پڑھ کی پسرت رکھا کریں اس تقفار کیا کریں امید کرتی ہوں آپ کو جی چھوٹی سی میری بات پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ